ایک خاص کورپرٹ سے اب چلیے بات کرتے ہیں نمبرز کے بعد مانشمنٹ سے ریاکشن ہندوستان زنک سے ہم بات کریں گے اور آج بات کرنے کے لئے نمبرز پر آگے ڈیماند سیناریو کیسا دیکھ رہا ہے ہمارے ساتھ ہندوستان زنک کے سی ای او ارون مشرا جی ہیں نمبرز تھوڑے سے فلیٹ رہے ہیں کیو آن کیو بیسز دیکھیں آپ ان فاکت پیٹ بھی لگ بھگ بارہ پسند گرا ہے اس لازک آرٹر میں مارجن زالہ کی سیم ہی رہے ہیں ارون جی بہت بہت سواقت ہے آپ کا ایٹی ناؤ سودیش پہ کیونکہ یہ جو تھوڑا سا گلوبل ریسیشنری پریشر ہے یہ بہت ایویڈنٹلی دیکھ بھی رہا ہے اس لیے ہم تھوڑا سا پہلے ڈیمانڈ پر آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں ڈپ دکھا ہے آپ کا حالانکہ پرائیملی ریزن وہی رہا ہے فال ان زنک پرائزز پر ڈیمانڈ سیناریو اس وقت آپ کو جو پہلے تو گلوبل ہی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پورا دنیا میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو جس طرح ہم لوگوں نے سوچا تھا چھے مہینہ پہلے بھی کہ ایورپین اکانومی امریکن اکانومی کی میں کافی ٹرنر آرون ہوگا اس رفتار کا ٹرنر آرون دیکھنے نہیں بلا ہے حالانکہ امریکہ میں جیسے جاک کرییشن ہوا ہے لیکن انفرسٹرکٹر سپینڈگ جس رفتار سے ہونا چاہیتا ہوں نہیں ہوا ہے چینہ کا گروہت کا گروہت ریکاوری خلال ابھی بھی ٹھیک پتا نہیں چلتا ہے کتنا گروہت ریکاوری ہو پایا ہے یا گورنمنٹ سٹیمولیس کتنا ڈسٹریبوٹ ہو رہا ہے ان کا انفرسٹری کو مدد کرنے کے لیے اس بیچ میں سب سے اچھا جو اکانومی چل رہا ہے وہ آرد کا ہے انڈین اکانومی میں گروہت ہوتی اچھا ہے ہمارے ڈیمینڈ بہت اچھا ہے انڈین اکانومی کا اندر میں تو ہم کنسٹریٹ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ مال ہم انڈیا میں بیچ پائے حالانکہ ہمیں جو ایکسپورٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو ہمارا ساؤت اسٹ ایشیا میڈل ایشٹ ہے ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہے مانگلہ دیس جیپان مانگلہ دیس ہے اور نیپال تو ہمارا وہاں پر اتنا قوانٹیٹی جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے کوئی دکت نہیں ہے حالانکہ دومیسٹک مارکٹ بہت ہی اچھا ہے اس کا فائدہ ہم لوگ اٹھائیں گے even quarter 3 اور quarter 4 میں اور ان سار آپ نے چین والی چرچہ کی ہو اور اسی چرچہ سے اگلے سوال کو میں آگے بڑھاؤں گا آپ نے کہا کہ ابھی وہاں سے اچھے ڈیٹا نہیں آ رہے حالانکہ جو ان کے جی ڈی پی گروہ تھی آنکھڑے تھے وہ ٹھیک ٹھاک تھے باوجود اس کے ہم کوئی خاص اثر دیکھ نہیں رہے مطلب میٹر کو لکر سینیریو چینج ہوتے ہوئے لازٹ ٹیم جب آپ سے بات چیت ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جو زنگ کے جو پرائیسز ہیں تھیٹن کے آس پاس ابھی بھی آپ کو اپنے اس سٹیٹمنٹ پر آپ قائم ہی آپ کو لگتا ہے کہ پرائیسز میں آسے ایک سولیڈ ریکاوری آئے گی جن پرائیسز میرے سمجھ سے چوبیس سو سے لے کے چوبیس سو میں رینج میں رہنا چاہیے اگلا پانچ سے چھ مہینہ مجھے امید تھا اگر تین مہینہ پہلے بھی میں نے بولا تھا کہ یہ ڈیسمبر تک تینہجر ڈالر پہنچ جائے گا لیکن جو نیا ریالیٹی دیکھنے میں آ رہا ہے بڑا دنیا کا تو لگتا ہے کہ چوبیس سو سے چوبیس سو کا اندر میں ہی بڑھ سکتا ہے اس سے اوپر جانا اتنا امید نجد نہیں آتے ٹھیک ہے ارون جی آپ نے ایف آئی ٹونی فور کے لیے جو گائیڈنس دی ہوئی ہے وہ ایک ہزار پچھتر سے لے کے گیارہ سو ہزار ٹن تک کی ویلیو کے حساب سے ہے آپ میں کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر گلوبل کنسرن کچھ رہتے ہیں تو اس کو نیگیٹیو گائیڈنس کے طور پر تو نہیں دیکھیں ہم نہیں نہیں ہمارا پروڈکشن میں میکرو کنسرن کے لیے کوئی ڈاؤنسائن نہیں ہے کہیں پر پروڈکشن کٹیلنگ نہیں ہے چوبیس سو دولار میں بھی میرا پروفیٹ پرسنٹیج 46 پرسنٹ ایفیٹا پرسنٹیج ہے اسی لیے ہم کو کہیں پر پروڈکشن کٹیل کرنے کا نہیں ہے انفیٹ ہم کو اور جدہ سے زیادہ پروڈکشن کرنا ہے تاکہ جو ہمارا absolute amount of money جو ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں وہ کیس ہم پروڈیوز کر پا ہے اسی لیے ہم کو ایچ ٹو میں پروڈکشن اور بڑھانا ہے کہ وہ گائیڈنس سے نہیں اس سے اوپر ہم کو پروڈکشن کر کے دکھانا چاہیے تو یہ ہم لوگ کا امید ہے پر ایس ٹو پرفومنس اگر پچھلے چھے مہینے میں دیکھیں تو کوئی زیادہ پروگرس دکھی نہیں ہے جو آپ کی ایک زنگ انٹرنیشنل ڈیل ہونی تھی ویدانتہ کے ساتھ کیا وہ off the table ہو گئی ہے اس پر کچھ update دے پائیں گے آپ ہمیں نہیں کیونکہ اس بچ میں ہمارا ایجی ایم ہو گیا تو اگر ایک بعد ایجی ایم ہو جاتا ہے تو پھر سے وہ اس سے پہلے والا جو پورڈ میٹنگ کا ڈیسیشن کو اگر ہم ایجی ایم میں نہیں لا پائیں تو پھر اس کے بعد میں لانے کا کوئی مدلب نہیں رہتا ہے تو اس میں ابھی کوئی بات کرنے کا نہیں ہے اگر کبھی بھی یہ سبجک پھر سے آتا ہے تو پھر سے نیا سرے سے ویلیویشن کرنا پڑے گا ورڈ میں پروپوزل لانا پڑے گا تب یہ آنے والے ہیں ایک آخری سوال اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید تھوڑی سے آپ کو دکت ہوگی اس کا جواب دینے میں وہ یہ ہے کہ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ سرکار ہندوستان زنگ میں اپنے جو سٹیک سل کی جو پرکریہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر کے بیچے گی بڑے بلوکس میں نہیں بیچے گی ہندوستان زنگ کے وینیویش کو لے کر اس کے ٹائم لین کو لے کر کیا آپ کوئی جواب شیئر کرنا چاہیں گے ہم سے تو پہلے تو میں کلیر کرلوں کہ گورنمنٹ کا جو ایکشنز ہے ڈائیویشمنٹ کا اس کے بارے میں گیائیڈنز دینے کا میرا کوئی حق نہیں ہے حالانکہ جو گورنمنٹ میں ایک فیکٹ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے کمپنی کا ویلویشن مارکٹ میں سولہ بلین ڈالر ہے اس میں اگر ایک تیہائی گورنمنٹ اب انڈیا کے پاس ہے تو 45 سے 48 ہزار کروڑ کا ویلو ہوتا ہے تو ایک بار میں اگر سارے شیئر گورنمنٹ چاہیے بیچنے کے لیے مارکٹ میں وہ کیپیسی بھی لگتا ہے نہیں ہے کہ 45 سے 48 ہزار کروڑ کا شیئر مارکٹ میں بیچ جائے تو اسی لئے جو پرابی جو پرابیٹک اپروچ ہے جو پریکٹیکل اپروچ ہے کہ چھوٹا چھوٹا ٹرانس میں شیئر کو مارکٹ میں چھوڑا جائے لازٹ جو میوز کورو میں ہم نے ریپورٹ پڑھا تھا اس میں دیا تھا کہ گورنمنٹ کنسیڈر کر رہے ہیں پانچ پرسنٹ یا اس کا لیس شیئر کو مارکٹ میں چھوڑ دے کے لیے تو جب وہ ایکٹیویٹی ایکچول ہوتا ہے تب پتا چلے گا مارکٹ کا ریاکشن کیسا ہے میرے سمجھ سے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ تو پرسٹ پرائیٹی ہے ڈیکلیر پولیسی ہے سیکنڈ ہے کتنا کاؤسٹ افیکٹیب لی اس کو کر پائے پاڑی گورنمنٹ کا ارننگ بھی سب سے اچھا ہو اور شیئر مارکٹ میں جو شیئر ہونڈرز ہیں ان کو بھی سورو سے آنگ تک ایک کنٹیویٹی میں شیئر ملتے رہیں تو وہ ہو سکتا ہے پانچ پرسن سات پرسن سیئر مارکٹ میں چھوڑنا ایک اچھا آپشن رہے گا ان کے لیے ٹھیک ہے مرشا جی بہت شکریہ آپ کا سمجھ دینے کے لیے بہت اچھا لگ آپ سے وادشیت کرکی بہت دھنیواد تو ہندوستان زین کا مینجمنٹ لے کی